سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصل و شاشنگ کی ریکارڈنگ جامعہ نبنی احراباد انڈیا کے جانب سے حاضری ناظرین کی خدمتیں پیش کی جاتی ہے دلالت النص کا بیان ہے دلالت النص کسے کہتے ہیں وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنصُوسِ عَلَيْهِ لَغَةً لَا اِجْتِحَادًا وَلَا اِسْتِمْبَاتًا دلالت النص وہ معنی ہے جس کو منصوص علی کی حکم کی علت کے طور پر جانا جائے اور یہ جاننا لغتاً ہو اجتحاداً اور استمباتاً نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرَهُمَا والدین کے حوالے سے ہے کہ ان کو اُف تک نہ کہو نہ ان کو جھڑکیاں دو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اُف کہنے سے منع کیا تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اُف کہنے کی ممانعات کیوں ہیں وجہ کیا ہیں تو غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اُف کا لفظ خود اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ اُف کہنے کی ممانعات اعلام اور ایزہ کی وجہ سے ہیں یعنی ماں باپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے کہ اُف کہنے سے والدین کو عذیت ہوتی ہے اب یہیں سے اشارتاً اسی سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے لفظ اُف کے لفظ سے کہ جو بھی عربی زبان کو جاننے والا ہے لغات عرب کو جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُف کہنے سے جو منع کیا ہے اس کا مقصد جو ہے اعلام ہے اور اعلام جن جن چیزوں کے اندر پایا جائیں گا وہ تمام چیزیں دلالت النس کے اعتبار سے حرام ہو جائیں گے مارنا اس میں بھی اعلام ہے گالی دینے میں بھی اعلام ہے گھر سے نکالنے میں بھی اعلام ہے ماں باپ کو قید کرنے میں بھی اعلام ہے ماں باپ کو نوکر رکھ کے ان سے کام کرانے پر بھی اعلام ہے اور ماں باپ کو قتل کے جرم میں قساساً قتل کرنے پر بھی اعلام ہے تو اعلام کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب دلالت النس کے طور پر ثابت ہو جائیں گی ایک چیز عبارت النس کے طور پر ہے اوف کہنے کی ممانعات عبارت النس کے طور پر ہے کلام کو اسی مقصد کے بیان کے لیے لائے گیا ہے یہ عبارت النس ہے اور دلالت النس یہ ہے کہ اوف کے کلمے سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ممانعات اعلام کی وجہ سے تو دن جن چیزوں سے جن جن باتوں سے اعلام متحقق ہوتا ہے تو وہاں وہاں حرمت کا حکم دیا جائیں گا فَالْعَالِمُ بِأَوْضَاعِ اللَّغَةِ يَفْحَمُ بِأَوَّلِ السَّمَاعِ پس لغتِ عرب یعنی عربی زبان کی وضعوں کو جاننے والا شخص يفهم سمجھ جاتا ہے بِأَوَّلِ السَّمَاعِ سن کر فوری طور پر اَنَّا تَحْرِيمَتْ تَعْفِي لِدَفْعِ الْعَضَاعِ کہ قرآن کریم میں اوف کہنے کی ممانعات اور حرمت یہ ان دونوں سے لِدَفْعِ الْعَضَاعِ اَنْهُمَا والدین سے عذیت کو دور کرنے کے لیے وَحُکْمُ حَذَا النَّوْعِ اور اس نو کا حکم کس کا؟ دلالت النس کا حکم اُمُمُ الْحُکْمِ الْمَنصُوسِ عَلَي منصوص علی کے حکم کے اموم کی وجہ سے ہوں گا یعنی جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی منصوص علی جہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں یہ حکم بھی پائے جائیں گا وَلِحَذَا الْمَعْنَا اور اسی معنی کی وجہ سے قُلْنَا بِتَحْرِيمِ ذَرْبِي وَالشَّتْمِي وَالْاستِخْدَامِي ہم نے کہا ہے کہ ماں باپ کو مارنا بھی حرام ہے گالی دینا بھی حرام ہے وَالْاستِخْدَامِ عَنِ الْعَبِي بِسَبَبِ الْعِجَارَتِي اور اجارے کی وجہ سے باپ سے خدمت لینا یہ بھی حرام ہے وَالْحَبْسِ بِسَبَبِ الدَّین اور قرض کی وجہ سے باپ کو قید کر لینا یہ بھی حرام ہے وَالْقَتْلِ قِسَاسًا اور قِسَاس کے طور پر باپ کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے کیونکہ ان تمام باتوں کے اندر اعلام پایا جاتا ہے اور اعلام حکم منصوص علی کی علت ہے وہ حکم منصوص علی کیا ہے اُف اُف کہنا حرام ہے اُف کہنا حرام ہے کیوں اعلام کی وجہ سے تو جہاں جہاں اعلام پایا جائیں گا وہاں وہاں حرومت کا حکم بھی پلٹ کے آئیں گا اب اس کے بات دیکھیں اس کی حیثیت بیان کرنا ہے ثُمَّ دَلَالَتُ النَّسِّ بِمَنزِلَتِ النَّسِّ دَلَالَتُ النَّسِّ کا مقام یقینی اور قطعیت میں نس کی طرح ہے یعنی جس طریقے سے نس سے حکم ثابت ہوتا ہے قطعی طور پر اور اس پر عمل واجب ہوتا ہے اسی طریقے سے دلالتُ النس سے ثابت ہونے والا حکم بھی یقینی ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے حتی صحہ اثباتُ الْعُقُوبَتِ بِدَلَالَتِ النَّسِّ یہاں تک کہ عقوبات اور حدود یعنی جو جرم کی سزائیں ہوتی ہیں چوری کے سزائیں ہاتھ کٹنا ٹھیک ہے اسی طریقے سے شراب کی سزا ہے اور قتل کی سزا ہے یہ سزائیں بھی دلالتُ النس سے ثابت ہو جاتی ہیں قال اصحابنا ہمارے اصحاب نے فقہا نے کہا ہے وَجَبَتِ الْكَفَارَتُ بِالْوِقَاعِ بِالنَّسِّ بِالْأَقْلِ وَالشُرْبِ بِدَلَالَتِ النَّسِّ یہ ایک مسئلہ ہے اگر کوئی شخص روزی کی حالت میں قصداً اپنی بیوی سے مجامعات کیا تو اس پر قفارہ واجب ہوتا ہے یہ حکم نس سے ثابت ہے حدیث بازابتہ اس کی وہ مستقل حدیث ہیں کہ ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ حلق تو یا رسول اللہ محلق ہو گیا تو پھر پورا واقعہ بیان کیے تو قفارہ واجب ہو گیا یعنی قصداً روزی کی حالت میں اپنی شریک حیات سے ہم بستری کرنے سے قفارہ واجب ہو جاتا ہے اتنا ہے نس لیکن اسی نس سے دلالت النس کے طور پر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قصداً جان بوچ کر کھانے سے بھی قفارہ واجب ہوتا ہے جان بوچ کر کھانے سے بھی قفارہ واجب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے روزی کی حالت میں قصداً جمع سے کفارہ کیوں واجب ہوا اس کی دلیل کیا ہے اس کی علت کیا ہے کیوں واجب ہوا قصداً روزی کو توڑا ہو قصداً جان بوچ کر روزی کو فاسد کیا تو ہر وہ چیز جہاں جان بوچ کر روزی کو فاسد کرنے کا مفہوم پایا جائیں گا وہاں وہاں کفارہ لازم ہوں گا اس کے برخلاف آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ روزی سے ہیں اور آپ پانی پھی لئے کھانا کھا لئے روزی تو ٹوٹا لیکن جان بوچ کر تو نہیں کرے آپ تو یہاں کفارہ نہیں ہے صرف قضا ہے صرف قضا ہے لیکن جہاں پہ جان بوچ کے روزی توڑا جائیں گا تو وہاں پہ کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے تو نص میں صرف اتنا حکم ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے قصداً مجامات کیا اس بارے میں نص وارد ہے کہ اس پہ کفارہ ہے لیکن جو شخص جان بوچ کر کھا لیا یا جو شخص جان بوچ کر پانی پی لیا روزی کی حالت میں اس پہ کفارہ ہے یا نہیں ہے یہ نص میں نہیں ہے لیکن نص کی دلالت اس بات کی اوپر ہو رہی ہے اس لئے یہاں پر بھی کفارہ کا حکم دیا جائیں گا جی ہمارے فقہان نے فرمایا ہے کہ جان بوچ کر جمع کے ذریعے کفارہ واجب ہو جاتا ہے بالنص کے ذریعے بالاکلی والشربی بدلالت النص اور جان بوچ کر کھانے اور پینے سے بھی کفارہ واجب ہوں گا کس طور پر دلالت النص کے طور پر لہٰذا جو حکم نص کا ہے وہی دلالت نص کا بھی ہے وعلا اعتبار ہیاد المانا اور اسی معنے کا اعتبار کرتے ہوئے کس معنے کا کہ نص کی طرح دلالت النص بی قطعی ہے یدار الحکم وعلا ہیاد المانا اور اسی معنے کا اعتبار کرتے ہوئے قیلہ کہا گیا ہے یدار الحکم على تلك العلتی کہ اسی علت کے اردگرد حکم گھومتا رہے گا اسی علت پر حکم رہیں گا یعنی جس علت کی وجہ سے نص کے اندر حکم دیا گیا ہے وہ علت جہاں جہاں عدمی یا وجودی طور پر پائی جائے گی حکم بھی اسی طریقے سے پایا جائیں گا اگر وہ نص موجود ہے وہ علت موجود ہے تو نص کا حکم پایا جائیں گا وہ علت موجود نہیں ہے تو نص کا حکم بھی نہیں پایا جائیں گا قال الامام القاضی ابو زید اب اس پر ایک تفریح ہے امام قاضی ابو زید نے کہا لو انقومن یعودون التافیفا دیکھئے اف کہنے کی ممانعات کیوں ہیں اعلام کی وجہ سے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں اعلام پایا جائیں گا وہاں وہاں حرمت کا حکم بھی پایا جائے گا لیکن جہاں اعلام نہ پایا جائے تو وہاں حرمت کا حکم بھی نہیں پایا جائیں گا حتیٰ کہ اگر لفظ اف بھی پایا جائے مگر اعلام نہ پایا جائے تو حرمت کا حکم نہیں آئیں گا مثال کے طور پر کوئی ایسا دیش ایسا ملک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں والدین کو جہاں اوف کہنے میں تعظیم ہو جہاں اوف کہنے میں تعظیم ہو تو ایسے مقام پر ایسے وطن میں والدین کو اوف کہنا حرام نہیں ہوں گا اگرچہ صورتاً اوف موجود ہے لیکن اوف کہنے کی ممانعات جس بنیاد پر تھی وہ علت موجود نہیں اس کو اور ایک مثال کے ذریعے سمجھئے مہتر ایک لفظ ہے مہتر کا لفظ ہماری زبان میں گندگی صاف کرنے والا ہے اگر باپ کو مہتر کہیں گے تو یہ جرم ہے گناہ ہے لیکن یہی لفظ مہتر کا پنجابی زبان میں سردار کی معنی میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر کہیں اپنے والدین کو تو یہ جرم ہے یہ گناہ ہے یہ اوف کے درجے میں آ جاتا ہے لیکن اگر پنجابی شخص کہتا ہے اور وہ اپنا عرف مراد لیتا ہے کہ وہاں یہ تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں لفظ تو پایا جائیں گا یہاں بھی وہاں بھی لیکن دونوں جگہیں حکم بدل جائیں گا سمجھ گئے چلیے اسی لئے ہمارے قاضی امام قاضی ابو زید نے فرمایا لَوْ أَنَّا قَوْمًا يَعُدُّونَ التَّعْفِيفَ کہ اگر کوئی قوم یعنی کوئی زبان کے لوگ کوئی ایک مخصوص زبان بولنے والے لوگ تعفیف کو یعنی اُف کہنے کو کرامتاً عزت کے الفاظ شمار کرنے لگے اور اس کو تعظیم کے لئے استعمال کریں لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ تَعْفِيفُ الْعَبَوَيْنَ تو ان کے اوپر والدین کو اُف کہنا حرام نہیں ہوگا وَقَذَارِكَ قُلْنَا اسی طریقے سے ہم نے کہا قرآن کریم کی ایک آیت ہے پہلے وہ آیت سن لیجئے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لئے آواز دی جائے تو تم اللہ کے ذکر لی طرف دوڑے دوڑو وَذَرُ الْبَيْ اور خرید و فروغ بند کر دو تجارت بند کر دو اب سب سے پہلے تو جمعہ کے دن تجارت بند کرنے کا حکم یہ نص سے ثابت ہے جب جمعہ کی ازان ہو گئی ازان کے بعد تجارت کرنے کی ممانیت نص سے ثابت ہے وَذَرُ الْبَيْ بَيْ چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو لیکن اس بے کو منع کیوں کیا گیا ہے اس کی علت تلاش کیجئے تاکہ جمعہ کی نماز میں تاخیر نہ ہو جمعہ کی نماز میں تاخیر نہ ہو تو جہاں جہاں تاخیر پائی جائے گی وہاں وہاں بندہ گناہگار ہوں گا چاہے وہ بے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہو اب آپ کپڑے دھولیتے بیٹھ گئے یا کھانا کھا لیتے بیٹھ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جمعہ کی نماز میں تاخیر ہوں گی تو آپ کے لئے اجازت نہیں ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بے تو نہیں پائی گئی لیکن بے کی علت پائی گئی لہذا اس کا حکم ثابت ہو جائیں گا اسی طریقے سے اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بے پائی جاتی ہے اور تاخیر نہیں پائی جاتی ہے جیسے دو لوگ گاڑی پہ سوا رہے ہیں دونوں تاجر ہیں اور نماز جمعہ کے لئے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے وہ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں تو بے تو پائی گئی لیکن تاخیر نہیں پائی گئی لہذا ایسی بے یہ حرام نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے صاحب اس آیت کریمہ میں جو ہے ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ایک چیز سے منع کیا گیا ہے جب جمعہ کے دن نماز کی آواز دی جائے نماز کے لئے آزان دی جائے تو فرمایا گیا فَسَعُوا إِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَي بَيْكُ چھوڑ دو انہیں تجارت بند کر دو یہ آیت کریمہ اس بارے میں نص ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی آزان کے بعد تجارت موقوف کر دی جائے البتہ دلالت النص کے طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑیں گا کہ جمعہ کے دن بیعہ کو موقوف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس کی علت کیا ہے اس کی علت تاخیر عن اس حالات ہے نماز جمعہ میں تاخیر ہے اگر کوئی شخص خالی بیٹھا رہا یا تجارت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مصروف رہا جب بھی تاخیر سالات ہو رہی ہے حالانکہ وہاں سعی نہیں وہاں پہ جو ہے بے نہیں پائی گئی اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دو تاجر آپس میں چلتے چلتے جمعہ جامعہ مسجد کی طرف چل رہے ہیں اور چلتے چلتے بغیر رکے تجارت کر رہے ہیں تو یہاں بیب پائی جاتی ہے اور تاخیر عن اس حالات نہیں پائی جاتی ہے لہٰذا اس کی جو علت ہے اس پہ غور کیا جائیں گا کہ علت یہ ہے کہ نماز میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے اور جہاں جہاں علت پائی جائیں گی وہاں وہاں حکم پائی جائیں گا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر سورت پائی جاتی ہے لیکن علت نہیں پائی جاتی ہے جیسے سورتاں تجارت پائی گئی جب دو لوگ آپس میں چلتے چلتے بے کریں تو یہاں بے موجود ہے حالانکہ اس بے کو حرام نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس بے سے نماز میں تاخیر نہیں ہوتی ہے وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تعالی اسی طریقے سے ہم نے اللہ تعالی کے اس قول میں کہا يَا أَيُّ الَّذِينَ آمُنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِسْصَلَاتِ یہ مکمل آیات ہے وَلَوْ فَرَضَنَا بَيْعَنَ ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم کوئی ایسی بے فرض کر لیں لَا يَمْنَعُ الْعَاقِدَيْنِ عَنِ السَّعِيِ الْجُمْعَاتِ جو آقِدَيْن کو سَعِي الْجُمْعَاتِ نہ روکے اس طور پر بِأَنْكَانَ فِي سَفِينَةٍ تَجْرِي الْجَامِعِ کہ وہ دونوں تاجر ایک کشتی میں سوار ہوں اور وہ کشتی جامع مسجد کی طرف چلتی ہو لَا يَكْرَحُ الْبَيْ تو بَيْمَقْرُوْ نَحِي اسی طریقے سے وَعَلَى هَذَا قُلْنَا ایک شخص قسم کھایا کہ میں اپنی عورت کو نہیں ماروں گا یا قسم کھایا میں اپنی عورت کے بال نہیں پکڑوں گا یا قسم کھایا کہ میں اپنی عورت کو گلہ نہیں دباؤں گا یا قسم کھایا میں اپنی عورت کو داتوں سے نہیں کٹوں گا تو اگر اس شخص نے علم یعنی عذیت درد پہنچانے کے لیے اس کو مارا یا بال کھیچا یا اس کو کٹا یا اس کا گلہ دبایا تو ان تمام صورتوں میں اعلام پائے جانے کی وجہ سے وہ حانس ہو جائیں گا اس کے برخلاف اگر یہ چیزیں صورتاً موجود ہوں لیکن اس کی علت موجود نہ ہو مثلاً میاں بیوی آپس میں ہسی مزاق کرتے ہوئے اسی ہسی مزاق میں ملاعبت کے طور پر شوہر اپنی بیوی کے اگر بال کھیچ دیا یا اس کو مزاق کے طور پر کاٹ لیا یا مزاقن بغیر کسی اعلام کے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا ان تمام صورتوں میں وہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ اس کے قسم کھانے کی جو علت تھی وہ اعلام تھا اور ملاعبت میں ہسی مزاق میں یہ اعلام نہیں پایا جاتا ہے دیکھئے وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا اور اسی پر ہم نے کہا اس پر یعنی حکم یہ علت کے آس پاس رہے گا جہاں علت پائی جائیں گی وہاں حکم پائے جائے گا اور جہاں علت نہیں پائی جائیں گی وہاں حکم نہیں پائے جائیں گا اگرچہ صورتا وہ چیز وہاں موجود ہو جب بھی حکم نہیں پائے جائیں گا حکم کے وجود کے لئے علت ہونا ضروری ہے اِذَا حَلَفَا لَا يَغْرِبُوا اِمْرَاتَهُ اگر کسی شخص نے یہ کہا یہ قسم کھائی کہ وہ اپنی عورت کو نہیں مارے گا وہ اپنی عورت کو نہیں مارے گا فَمَدَّ شَعْرَهَا اَوْ عَدَّهَا اَوْ خَنَقَهَا پس اس نے مارا تو نہیں لیکن عورت کے بال کھیچ لیا یا اس کو دانتوں سے کٹا یا اس کا گلہ دبایا یحنسو تو ان تمام صورتے میں وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ مارنے کا مقصد کیا ہے مارنے کی علت کیا ہے اس کے قسم کی علت یہ ہے کہ وہ عورت کو عذیت نہیں پہنچائے گا درد نہیں دے گا اِذَا کَانَا بِوَجْهِ الْاِلَامِ تو وہ حانس ہوگا جبکہ یہ تینوں چیزیں مدشار اور دانتوں سے کٹنا اور گلہ دبانا اِلَام کے طور پر ہوں وَلَوَجِدَ سُورَتُ الظَّرْبِ وَمَدُّ الشَّعْرِ اِنْدَ الْمُلَاعْبَتِ اور اگر مارنے کی صورت پائی جائے یا بالوں کا کھیچنا پائی جائے ملاعبت کے وقت یعنی جب میاں بیوی آپس میں کھیل رہے ہیں دون الیلام اور تکلیف اور عذیت پہنچانے کا ارادہ نہ ہو لَا يَحْنُسُ تُحَالِف یعنی شوہر حانس نہیں ہوگا وَمَنْ حَلَفَ اسی طریقے سے یہ بھی ایک مثال ہے کوئی شخص قسم کھایا کہ میں فلان انسان کو نہیں ماروں گا اور اس کی موت کے بعد اس کے بدن کو مارا تو اس سے حانس نہیں ہوگا کیونکہ مارنے کی علت اور مارنے کے لفظ سے ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس سے مطلب فلان کو تکلیف پہنچانا ہے اور جب کسی انسان کے اندر جان نہیں رہی تو پھر اعلام کمانا وہاں نہیں پیائے جاتا فلانا فَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِ اور جس نے قسم کھائی کہ فلان شخص کو نہیں ماروں گا فَضَرَبَهُ بَعْدَ مَوْتِ اور وہ اسی فلان شخص کو اس کی موت کے بعد مارا لَا يَحْنُسُ تو وہ حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر ضرب کا معنی اس کا جو خصوصی معنی جو علت ہے وہوہوالعلام وہعلام ہے یہ پایا نہیں جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم کھایا لَوْحَلَفَ لَا يَتَقَلَّمُ فَلَانًا کہ فلان آدمی سے بات نہیں کرے گا فَقَلَّمَهُ بَعْدَ سَوْتِ بَعْدَ مَوْتِ پس اس سے وہ مرنے کے بعد کلام کیا اس کا جنازہ پڑا ہے یا وہ قبر میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ اس سے گفتگو کرا ہے لَا يَحْنُسُ تو یہ قسم کھانے والا شخص حانس نہیں ہوگا کیوں؟ لَعْدَمِ الْإِفْحَامِ کہ یہاں افہام نہیں پایا گیا جب ہم کہتے ہیں کسی سے میں کلام نہیں کروں گا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنی بات نہیں سمجھاؤں گا اور یہ معنی مرنے کے بعد نہیں پایا جاتا ہے لہذا وہ حانس نہیں ہوگا وَبِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَعَ اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کس معنی کا؟ کہ حکم علت کے ساتھ وجوداً اور عدمن یہ پلٹتا رہتا ہے کھاؤں گا اس نے مچھلی کا یا ٹڈڈی کا گوشت کھا لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا انسان کا یا خنزیر کا گوشت کھایا تو وہ حانس ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص عربی زبان کی عربی زبان سے واقف ہے وہ لحم کا لفظ سنتے ہی یہ سمجھ جائیں گا کہ لحم سے مراد وہ گوشت ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے مچھلی کے اندر اور ٹڈڈی کے اندر خون نہیں ہوتا ہے لہٰذا مچھلی کا گوش اور ٹڈڈی کا گوش کھانے سے وہ شخص حانس نہیں ہوگا البتہ جو نظر آتا ہے ہمیں کہ مچھلی کو کٹنے کے بعد خون کا کلر نظر آتا ہے تو یہ خون نہیں ہوتا ہے خون کی صفت یہ ہے کہ جمنے کے بعد وہ کالا پڑ جائے اور یہ کیفیت مچھلی اور ٹڈڈی کے اندر نہیں ہوتی ہے دیکھئے اور اسی معنی کے اعتبار کرتے ہوئے یقالو کہا جاتا اذا حلف لا یأکلو لحمن کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ گوش نہیں کھائے گا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ عَبِ الْجَرَادِ پس اس نے مچھلی کا یا ٹڈڈی کا گوش کھا لیا لا یحنس تو وہ حانس نہیں ہوگا وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ الخنزیری عَبِ الْإنسَانِ اگر اس نے انسان یا خنزیر کا گوش کھایا یحنسو تو وہ حانس ہو جائے گا کیوں لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السَّمَائِ يَعْلَمُ اس لیے کہ لغت عرب کو جاننے والا بِأَوَّلِ السَّمَائِ سُنتے ہی يَعْلَمُ جان لیتا ہے کہ اِنَّ الْحَامِلَ عَلَى هَذَا الْيَمِينِ کہ اس قسم کا مقصد اِنَّمَا هُوَ الْإِحْتِرَاس اس قسم کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچ جائے اَمَّا يَنْشَوْ مِنَ الدَّمِ اس گوش سے جو خون سے پیدا ہوتا ہے فَيَكُونِ الْإِحْتِرَاض اَنْ تَنَاوُلِ الدَّمْوِيَات پس یہ دمویات کے کھانے سے احتراز ہے یعنی کہ جن جانوروں کا گوش خون سے پیدا ہوتا ہے اور جن کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے ان پر اس قسم کو محمول کیا جائے گا فَيُدَارُ الْحُکْمُ عَلَى دَارِك پس اسی پر حکم کا داروں مدار رکھا جائیں گا یہ گفتگو ہو گئی دلالت النس کی عبارت النس اشارت النس دلالت النس اب اس کی چوتھی جو قسم ہے وہ اقتضاء النس ہے اقتضاء النس کا بیان انشاءاللہ آئندہ نشست میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا